اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پرانے زمانے کی بات ہے کسی ملک پر ایک بادشاہ راج کرتا تھا اس بادشاہ کی سات ملکائیں تھی جن میں سے چھے تو بہت امیر تھی اور شاندار محلوں میں رہتی تھی مگر ساتھویں ملکہ بہت غریب تھی اور وہ بیجاری گاس پوسک کی ایک جونپری میں رہتی تھی بادشاہ اس غریب ملکہ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دیتا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دوسری ملکائیں اس سے بہت چلتی تھی یوں تو بادشاہ کی سات بیویاں تھی لیکن وہ ابھی تک اولاد سے محروم تھا ساتوں بیویوں کی غوت خالی تھی اور بادشاہ اسے غم میں ہر وقت اداس رہتا تھا وہ دن رات خدا سے دعائیں مانگتا اے خدا مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر اے خدا تیرے گھر میں کس چیز کی کمی ہے اے خدا مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر اے خدا تیرے گھر میں کس چیز کی کمی ہے اس کی بیویاں بھی اپنی قسمت پر کرتی تھی لیکن قدرت کے آگے وہ سب بیبس اور مجبور تھی صرف آنسو بہا کر رہ جاتی اور دل ہی دل میں اپنی گودھ ہری ہونے کی دعائیں مانگتی اسی طرح دن گزر رہے تھے ایک روز بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے شہر سے باہر گیا اور شکار کھیلتے کھیلتے جنگل میں اپنے خادموں سے دور نکل گیا اس نے دیکھا کہ وہاں جنگل میں ایک بورا فقیر گہری نیند سویا ہوا تھا بادشاہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ فقیر بارہ سال تک سوتا تھا اور پھر بارہ برس تک ہی جاتا تھا جب بادشاہ اس کے پاس پہنچا تو اس وقت اسے سوئے ہوئے بارہ سال کا عرصہ پورا ہو چکا تھا وہ فقیر کو دیکھ کر گورے سے نیچے اتر آیا اور اس نے دل میں سوچا شاید اس فقیر کی دعا سے ہی میرے دل کی مراد پوری ہو جائے یہ سوچ کر وہ فقیر کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ اس کے پاؤں دبانے لگا فقیر کو سوئے ہوئے چونکے بارہ سال پورے ہو چکے تھے اس لیے جو ہی بادشاہ نے اس کے پاؤں دبانے شروع کیے وہ نین سے بیدار ہو گیا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک بادشاہ بیٹھا اس کے پاؤں دبا رہا تھا فقیر دل میں سوچنے لگا نہ جانے یہ بیچارہ کب سے اس طرح بیٹھے میرے پاؤں دبا رہا ہے اور میری حدمت کر رہا ہے وہ اس کی حدمت سے بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھا اے بیٹے تمہاری کیا تمنا ہے جواب میں بادشاہ نے ہاتھ چھوڑ کر عرض کی بابا جی میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے میرے لیے دعا کیجئے کہ خدا مجھے اولاد سے نواز دے بورے فقیر نے غور سے اسے دیکھا اور اس کے ذرک برک لباس اور شان و شوکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ نے تجھے راج پار دیا ہے دولت دی ہے اب تمہیں کی سیز کی تمنا ہے یہ سن کر بادشاہ نے فقیر کی پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولا مجھے نہ یہ دولت ساہیے نہ عزت اور نہ ہی یہ راج پار مجھے صرف ایک بیٹا ساہیے بس میری یہی تمنا ہے بورے فقیر کا دل پسیج گیا اس نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا اس طرف کو جاؤ وہاں دور تمہیں ایک آم کا پیر ملے گا اس کو دو بھار ہلانا اور اس پر سے جتنے آم گرے وہ لے آو بادشاہ اسی وقت اٹھا اور فقیر کے کہنے کے مطابق اس سمت کو چل دیا ابھی وہ دھوری دور ہی گیا تھا کہ اس نے دیکھا وہاں ایک آم کا پیر تھا جس پر بہت سے آم لگے ہوئے تھے اس نے آم کی ایک شاہ پکڑ کر اسے زور سے ہلایا تو درخت سے چھے آم نیچے گر پڑے اسے یاد آیا کہ فقیر نے دو بار پیر ہلانے کیلئے کہا تھا چنازہ اس نے دوبارہ ایک شاہ کو پکڑ کر اسے زور زور سے ہلایا لیکن اس بار صرف ایک ہی آم سمین پر گرا اس نے وہ ساتوں آم بری احتیاط سے کپڑے میں بان دیئے اور انہیں لے کر فقیر کے پاس آ گیا پھر ساتوں آم فقیر کے آگے رکھتے ہوئے بولا پہلی بار ہلانے سے چھے آم گرے تھے اور دوسری بار صرف ایک گرا یہ ساتوں آم حاضر ہیں فقیر نے وہ ساتوں آم بادشاہ کو دیتے ہوئے کہا جاؤ یہ سب اپنے گھر لے جاؤ جب بادشاہ چلنے لگا تو فقیر نے اسے کہا ہر بیوی کو ایک ایک آم کھلا دینا اللہ نے چاہا تو ان سب کے ہاں ایک ایک بچہ پیدا ہوگا بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور فقیر سے رخصت ہو کر جلدی جلدی واپس اپنے محل میں آ گیا بادشاہ جب اپنی بیویوں کی پاس پہنچا تو اس وقت وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا اس نے اپنی چھے امیر ملکاؤں کو اکٹھا کر کے کہا خدا نے ہماری سن لی ہے اب ہم اولاد سے محروم نہیں رہیں گے اس کے بعد اس نے ہر ملکہ کو ایک ایک آم دے کر کہا تم سب یہ کھا لو مجھے ایک فقیر نے بتایا ہے کہ اس سے تم سب کی گودھری ہو جائے گی اپنی اس بے پناہ خوشی میں بادشاہ یہ تک بھول گیا کہ فقیر نے اسے سات آم دیئے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ ساتوں بیویوں کو ایک ایک آم کھلا دینا اس نے چھے بیویوں کو آم دے دیئے اور ایک وہیں پر رکھ دیا غریب ملکہ کا اسے خیال تک نہ آیا کہ آم اسے بھی دینا ہے جو بیجاری جونپری میں رہتی ہے بادشاہ تو آم دے کر واپس تربار چلا گیا اور پیچھے ملکاؤں نے سوچا کہ بھلا آم کھانے سے بھی کہیں بچہ پیدا ہوا ہے یقیناً فقیر نے بادشاہ کو بے کف بنایا ہے انہیں اس کی بات کا قطر یقین نہیں آیا تھا لہٰذا انہوں نے آم کھائے نہیں بلکہ یوں ہی جٹلا کر ساتوں کے ساتھ محلوں کے پچھوارے پھینک دیئے کسی طرح اڑتے اڑتے یہ خبر غریب ملکہ تک بھی پہنچ گئے کہ اس طرح بادشاہ کسی فقیر سے سات عام لایا ہے جو دوسری ملکاؤں نے کھائے بغیر محلوں کے پیچھے پھینک دیئے ہیں جو ہی اس نے یہ سنا تو محل کے خادم کو بھلا کر کہا جاؤ اور محل کے پیسوارے جا کر دیکھو وہاں جس قدر عام پڑے ہوں گے وہ سب اٹھا لاؤ نوکر اسی وقت گیا اور اس نے دیکھا کہ محل کی پچھلی درک ادھر ادھر زمین پر سات عام پڑے ہوئے تھے وہ سب عام اٹھا کر غریب ملکہ کے پاس لے آیا اور کہنے لگا ملکہ آ لیا وہاں یہ سات عام ہی پڑے تھے میں وہ لے آیا ہوں ملکہ نے نوکر سے عام لے کر رکھ لیے اور جب وہ چلا گیا تو اس نے ایک ایک کر کے سارے عام کھا لیے اور اس کے بعد وہ معمول کے مطابق اپنی جونپری میں رہنے لگی اس واقعے کو تین ماں گزر چکے تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز ملکہ کو اچانک اپنے جسم میں کسی تبدیلی کا احساس ہوا اس نے اسی وقت محل کی نوکر کو بلاوا بیجا اور اسے کہا کہ ایک دائی کو بلا لائے دائی آئی اور اس نے ملکہ کا اچھی طرح معاینہ کر کے بتایا کہ آپ ماں بننے والی ہیں ملکہ کے لیے بہت بڑی خوش خبری تھی اس نے دہرا کر دائی سے پوچھا کیا تم سچ کہہ رہی ہو ہاں ملکہ آ لیا میرا تجربہ مجھے دوکہ نہیں دے سکتا دائی کا یہ جواب سن کر غریب ملکہ کا سر خدا کے حضور میں جھک گیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب دائی غریب ملکہ کا معاینہ کر کے اس کی جونپری سے باہر آ رہی تھی این اسی وقت بادشاہ کا بھی ادھر سے گزر ہوا اس نے جب یہ دیکھا کہ ملکہ کی جونپری سے ایک دائی باہر آ رہی ہے تو وہ بھی وہی رک گیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کریں کہ کیا بات ہے اور جب خادموں نے واپس آ کر یہی بتایا کہ حضور ملکہ اور ملازموں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کریں کہ کیا بات ہے اور جب خادموں نے واپس آ کر یہی بتایا کہ حضور ملکہ امید سے ہیں تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہیں تھا اس نے اسی وقت حکم دیا کہ دائی کو مستقل ملکہ کی دیکھ پال پر مقرر کر دیا جائے پھر وہ خوشی خوشی محل میں واپس آیا اور اس نے یہ خوشخبری سنائی اس طرح اب وہ روزانہ غریب ملکہ کے پاس جاتا تھا اس نے ملکہ کے لیے اور بھی نوکر مقرر کر دیئے تھے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو دوسری طرف بادشاہ کی امیر ملکہوں نے جب یہ سنا کہ غریب ملکہ امید سے ہے تو وہ چھے کی چھے حسد میں جل بن گئی انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ تو بہت برا ہوا ایک بولی اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو ہماری عزت تو خاک میں مل سائے گی دوسری نے کہا بادشاہ ہم سب کو بول کر اسی کا ہو کر رہ جائے گا تیسری کہنے لگی اور پھر راز بارٹ کا مالک بھی اسی کا بیٹا بن جائے گا چوتھی بولی سارے محلوں میں اسی کا حکم چلنے لگے گا پانچ بھی نے کہا ہم سے ساری دولت چھن جائے گی چھٹی کہنے لگی ہم بادشاہ کی نصروں میں ایک کوری کی طرح رہیں گی وہ سب مل کر سوچنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے کون سی ایسی ترکیب ہو کہ جس سے غریب ملکہ کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو انہوں نے آپس میں تیع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے غریب ملکہ کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد آخر میں ان کی سمجھ میں ایک ترکیب آ ہی گئی انہوں نے ملازم بیچ کر دائی کو اپنے پاس بلائیا اور کہنے لگی تم ہمارا ایک کام کر دو اس کے بدلے تم جو مانگو گی ہم تمہیں دیں گی دائی نے عرض کی حضور کام بتائیں میں ضرور کروں گی اس پر سب کی سب ملکائیں کہنے لگی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہی غریب ملکہ کے ہاں بچہ پیدا ہو تم اسے فوراں قتل کر دو مگر اس طرح کہ کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو اگر تم نے یہ سب کس کر دیا تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے دائی ایک لمحے کے لے تو جھج کی مگر لالچ نے اسے بھی ظلم پر امادہ کر لیا وہ بولی جیسے آپ کا حکم میں ایسے ہی کر دوں گے سب ملکاؤں نے دائی کو بہت سا انعام دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں اور انعام دیں گی ادھر غریب ملکہ دوسری ملکاؤں اور دائی کی سازی سے بے خبر اپنی ززکی کے دن گن رہی تھی بادشاہ بھی اسی لمحے کا منتظر تھا جب وہ باپ کہلائے اور اس کی برسوں کی تمنا پوری ہو اور پھر آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا جب سلاک دائی ززکی کے لیے غریب ملکہ کے پاس گئے تو اس نے کہا اے ملکہ آپ کے ہاں چونکے پہلی بار بچہ پیدا ہو رہا ہے اس لیے نیک شگون کے لیے میں آپ کی آنکھوں پر پٹی باندوں گی یہ بچے کے حق میں بہت اچھا ہوگا پیساری ملکہ کو اس کی چال کا کچھ علم نہ تھا اس لیے اس نے کوئی عزر نہ کیا اور کہا تم جو بہتر سمجھتی ہو جیسا چاہو کرو دائی نے بری چلاکی سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندے اور بچے کی پیدائش کے ضروری انتظامات میں لگ گئی ملکہ کے ہاں چھ بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی دائی نے بری ہو شیاری اور پھرتی سے ساتوں بچوں کو ایک بری سے کپڑے میں باندھا اور پھر آن کی آن میں انہیں قریب کے کھیت میں پھینک آئی تاکہ وہ زندہ نہ بچ سکے یہ سب کچھ کرنے کے بعد دائی جلدی جلدی ملکہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد اس نے اس کی آنکھوں پر بندی ہوئی پٹی کھول دی پٹی کھلتے ہی ملکہ نے خوش ہو کر اپنے پاس ادھردھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا اس نے دائی سے پوچھا اممہ میرا بچہ کہاں ہے جواب میں دائی نے اسے ایک لوہے کا ٹکرا دکھاتے ہوئے کہا ملکہ آپ بہت بدقسمت ہیں آپ کے ہاں بچے کے بجائے یہ لوہے کا ٹکرا پیدا ہوا ہے غریب ملکہ نے یہ بات سنی تو دکھ سے رہ گئی کہاں وہ بیٹے کی خواب دیکھ رہی تھی اور کہاں اب اس کے سامنے لوہے کا ایک ٹکرا پڑا اس کا مو چرہا رہا تھا اسے سخت مایوسی ہوئی مگر کیا کر سکتی تھی نچار آنسو بہا کر خاموش رہی دوسری طرف جب بادشاہ کو یہ خبر دی گئی کہ ملکہ کے ہاں بچے کی جگہ لوہے کا ٹکرا پیدا ہوا ہے تو وہ مایوسی اور تعجب کے ساتھ ساتھ غصے میں سلا گیا اس نے کہاں میں نے آج تک یہ عجیب و غریب بات نہیں سنی کہ کسی عورت نے لوہے کے ٹکرے کو جنم دیا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن دائی نے ہاتھ زور کر کہا حضور یہ کنیز سچ کہہ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ لوہے کا ٹکرا بادشاہ کے سامنے رکھ کر عرض کی حضور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں بادشاہ سخت مایوس ہوا اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ ملکہ یقیناً میرے لئے منحوس ہے آج کے بعد میں اس سے نہیں ملوں گا دائی وہاں سے رخصت ہو کر محلوں میں گئے اور امیر ملکاؤں کو ساری بات بتائے وہ سب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے دائی کو بہت سا انام دے کر بیش دیا اب وہ سب اپنی جگہ مطمئن میں تھی اور خوش بھی لیکن شاید انہیں معلوم نہ تھا کہ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا جس کھیت میں دائیس ساتوں بچے پھینک کر آئی تھی وہ کھیت ایک غریب کسان کی ملکیت تھا اس کسان کی بیوی جب کھیت میں آئی تو اس نے دیکھا وہاں سات نسائدہ بچے پڑے ہوئے تھے جو ابھی تک سب کے سب زندہ تھے اتفاق کی بات کہ اس کسان کا اپنا کوئی بچہ نہ تھا اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ ان کی بھی کوئی اولاد ہو چنانچہ جب کسان کی بیوی نے چھے لڑکے اور ایک لڑکی کو اس طرح کھیت میں پڑے ہوئے پایا تو اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا خدا نے ہمیں بھی بچے دے دیئے اور اس نے ہماری بھی سن لی سب بچے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے اور جب کسان اپنی کام کات سے فارق ہو کر گھر آیا تو بیوی نے اسے ساری بات بیتائی وہ بچارہ بھی برسوں سے اولاد کو ترس رہا تھا اب جب اس نے ایک سات سات بچے دیکھے تو خوشی سے دیوانہ ہونے لگا وہ دونوں میاں بیوی ان سات بچوں کی دیکھ پال میں لگے اس طرح غریب ملکہ کے چھے لڑکے اور ایک لڑکی غریب کسان کے گھر میں پلنے لگے وقت گزرتا گیا اور وقت کے سات سات چھے شہزادے اور ایک شہزادی بھی بڑے ہوتے گئے وہ سب اب کھیلنے کودنے کی قابل ہو گئے تھے اور کسان اور اس کی بیوی کو ہی ماں باپ سمجھتے تھے سب کے سب بہت حسین تھے اور انہیں پہلی نظر دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کے بیٹے اور بیٹی ہیں ہوتے ہوتے یہ بات کسی طرح بادشاہ کی دوسری چھے بیویوں کی کان میں پڑ گئے کہ غریب ملکہ کی ہان جو بچے پیدا ہوئے تھے اور جنہیں دائی کھیت میں پھینک آئی تھی وہ ابھی تک زندہ ہیں انہوں نے دائی کو بلوا کر پوچھا کیا تم نے بچوں کو قتل نہیں کیا تھا پہلے تو دائی نے یہی کہا کہ میں نے انہیں قتل کر دیا تھا لیکن جب انہوں نے اسے یہ بتایا کہ وہ بچے فلان کسان کے گھر میں ہیں اور اب برے بھی ہو گئے ہیں تو اس پر دائی نے سب کس بتا دیا کہ اس طرح میں نے بچوں کو قتل کرنے کے بجائے ایک کھیت میں پھینک دیا تھا یہ سن کر سب نے اس سے کہا اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ جس طرح بن پڑے ان ساتوں بچوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دو پھر انہوں نے دائی کو مزید لالس دیتے ہوئے کہا اگر تم نے ان سب کو قتل کرا دیا تو ہم تمہیں وہ تمام ہیری جواہرات دے دیں گے جو ہم چھے کے پاس ہیں دائی نے ہیری جواہرات کی بات سنی تو جڑ سے بولی آپ بھی فکر رہیں میں انہیں ضرور قتل کرا دوں گے اس کے بعد دائی اپنے گھر چلی گئی گھر پہنچ گا اس نے چند میٹھی روٹیاں پکائی اور ان میں زہر ملا دیا پھر وہ روٹیاں لے کر کھیت کے پاس اس جگہ گئی جہاں وہ ساتوں بچے روسانہ کھیلا کرتے تھے جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ساتوں بچے کوئے کے پاس کھیلے میں مصروف تھے اس وقت تو مٹی کے ان کھیلونوں سے کھیل رہے تھے جو غریب کسان نے انہیں بنا کر دیئے تھے دائی بھی ان کے پاس پہنچ گئی اور بڑے پیار سے انہیں اپنے پاس پلا کر کہا دیکھو بچوں میں تمہارے لیے مٹھائی لائی ہوں مصوم بچوں نے جب یہ سنا تو سب کے سب دائی کے پاس آگئے دائی انہیں میٹھی روٹیاں دے کر کہنے لگی لو یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں انہیں کھا لو میٹھی روٹیاں دیکھ کر بچوں کا جیلل سایا اور وہ سب کھانے لگے لیکن جو ہی انہوں نے روٹیاں کھائیں دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب وہیں گر کر مر گئے دائی نے جب دیکھا کہ سب بچے مر چکے ہیں تو وہ الٹے پاؤں وہاں سے باگ آئے اور واپس آ کر ملکاؤں کو خبر دی کہ میں نے اس طرح سب کو ختم کر دیا ہے جواب میں سب ملکاؤں نے انام کے طور پر اسے بہت سے ہیرے جوہرات دیے اور اپنے دل میں مطمن ہو گئے کہ اب ان کے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں رہا ادھر تو یہ ہوا اور دوسری طرف جب کسان اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ بچے ابھی تک کھیل کر گر واپس نہیں آئے تو وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے کونے پر گئے مگر یہ دیکھ کر ان کی پاؤں تلے سے زمین نکل گئے کہ وہ ساتوں کی ساتوں وہاں مردے پرے تھے لاشوں کے قریب دو تین میٹھی روٹیاں بھی پڑی تھی جن سے وہ سمجھ گئے کہ انہیں کسی نے زہر دے کر ہلاک کر دیا ہے کسان کی بیوی تو وہیں بیٹھ کر رونے پیٹنے لگی لیکن کسان جنگل میں اس بورے فقیر کی تلاش میں چلا گیا جس کی بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جلد ہی اسے وہ بورا فقیر مل گیا کسان نے دونوں ہاتھ چور کر اس سے عرض کیا بابا جی اس طرح میرے ساتوں بچوں کو کسی نے زہر دے کر مار ڈالا ہے خدا کے لیے میری مدد کیجئے فقیر نے اس کی بات سنتے ہیں جلدی سے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو کٹا اور اس میں سے نکلنے والے خون کی چند کترے ایک شیشی میں ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا جلدی جاؤ اور یہ خون کی کترے ان پر چھرک دو فقیر نے پھر کہا جس قدر جلدی ہو واپس پہن جاؤ اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے کسان اسی وقت باغا باغا واپس کوئے کے پاس آیا اور اس نے فقیر کے کہنے کے مطابق ساتوں بچوں پر خون کا ایک ایک کترہ چھرک دیا خون کا چھرک نہ تھا کہ ساتوں بچے پھر سے زندہ ہو گئے کسان اور اس کی بیوی نے خوشی میں سب کو گلے لگا لیا اور پھر انہیں ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئے جہاں ایک بار پھر وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے اس واقعے کے چند روز بعد یہ بات پھر کسی نہ کسی ذریعے ملکاؤں تک پہنچ گئے کہ ساتوں بچے بھی زندہ ہیں اور اسی کسان کے گھر میں رہ رہی ہیں یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی وہ تو دل میں سوچے بیٹی تھی کہ سب مر چکے ہیں انہوں نے پھر اسی دائی کو بھلایا اور کہا کیا تم نے ابھی تک بچوں کو قتل نہیں کیا دائی نے ہاتھ باندھ کر جواب دیا حضور میں نے تو سب کو زہر دے کر ختم کر دیا تھا اس پر ملکہ نراز ہوتے ہوئے بولی وہ تو سب کے سب زندہ ہیں اور اسی کسان کے گھر میں رہ رہے ہیں دائی یہ سن کر بڑی حیران ہوئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو سب کے سب کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا پھر وہ زندہ کیسے ہو گئے ملکہوں نے اسے پھر لالچ دیا اور کہا جس طرح بھی ہو سکے انہیں ایک بار پھر قتل کر دو ہم تمہیں مو مانگا انعام دے گی دائی بولی اچھا میں پھر کوشش کرتی ہوں لیکن دائی کے لیے مسئیبت یہ تھی کہ اب وہ بچوں کو میٹھی روٹیاں نہیں کھلا سکتی تھی کیونکہ بچے ایک بار دوکہ کھا چکے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ وہ میٹھی روٹیاں کھا کر مر گئے تھے اس لیے دوبارہ انہیں دوکہ دینا مشکل تھا دائی بڑی مشکل میں پڑ گئے لیکن آخر کار ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ ہی گئے اس نے اس بار لڈو بنائے اور ان میں زہر ملا دیا پھر وہ لڈو لے کر اس کونے پر گئے جہاں بچے کھیلا کرتے تھے اور آج بھی کھیل رہے تھے اس نے بچوں کو اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر کہا بیٹا دیکھو میں تم لوگوں کے لیے خیال آئے ہوں اور یہ کہہ کر اس نے لڈو ان کے آگے رکھ دی بچے پہلے تو کچھ جس گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسی بڑیہ نے انہیں میٹھی روٹیاں کھلائی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڈو ہیں روٹیاں نہیں تو وہ معصوم پھر سے اس کے جانسے میں آگئے انہوں نے وہ لڈو کھا لیے اور جو ہی لڈو کھائے اس کے ساتھ ہی ساتوں کے ساتوں نے پھر دم توڑ دیا دائی نے انہیں مردہ دیکھا تو چکے سے چلی آئے اور واپس آ کر ملکاؤں سے کہا کہ میں اس دفعہ انہیں بالکل ختم کر آئی ہوں اب وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا ملکائیں اس سے بہت خوش ہوئیں انہوں نے دائی کو بہت سا انعام دے کر رخصت کر دیا اب ایک بار پھر سے وہ مطمئن تھی کہ ان کے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے ادھر آج بھی جب کسان اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ بچے ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تو وہ دونوں درکتے دل کے ساتھ انہیں تلاش کرنے کھومے پڑ گئے دیکھا تو آج پھر وہاں ساتوں بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی کسان کی بیوی تو انہیں دیکھتے ہی گش کھا کر گر پڑی لیکن کسان کو پھر اس بورے فقیر کا خیال آ گیا اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس بار پھر وہ ہماری مدد کر دے چنانچہ وہ پھر باغا باغا جنگل میں بورے فقیر کے پاس گیا اور سارا قصہ سنا کر عرض کیا آپ ہی مجھ غریب کی مدد کر سکتے ہیں خدا کیلئے کچھ کیجئے بورے فقیر نے اس کی تمام بات سن کر جواب دیا بیٹے مجھے تم سے ہمدردی ہے مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتا کسان نے گر گراتے ہوئے بورے فقیر کے پاؤں پکڑ لی اور روتے ہوئے بولا بابا جی خدا کیلئے کچھ کریں مجھ غریب کی تو وہی زندگی ہے بورے فقیر کو اس پر رحم آ گیا لیکن اس نے کہا میں دوبارہ بچوں کو زندہ نہیں کر سکتا اب تم اس طرح کرو کس ساتوں کی لاشے میرے پاس لے آؤ کسان بچارہ کیا کر سکتا تھا وہ باغا باغا واپس گیا اور جون کے دو لاشوں کے لے کر کسان بچارہ کیا کر سکتا تھا وہ باغا باغا واپس گیا اور جون تو کر کے ساتوں لاشے اٹھا کر فقیر کے پاس لے آیا فقیر نے اسے اپنے قریب بلایا اور زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا اب یہاں سات قبرے کھو دو اور ان ساتوں قبروں کے درمیان ایک آٹھویں قبر بھی کھو دو کسان نے اسی وقت قبرے کھو دنا شروع کر دی اور جب وہ آٹھویں قبر کھو د چکا تو اس نے بورے فقیر سے کہا بابا جی میں نے آٹھو قبریں تیار کر دی ہیں اس پر فقیر نے کہا اب ساتوں قبروں میں سات بچوں کی لاشے دفن کر دو اور درمیانی قبر میں مجھے دبا دو اس کے بعد تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ کسان نے ایسا ہی کیا درمیان والی قبر میں فقیر کو اور باقی سات قبروں میں بچوں کی لاشے دفن کر دی اور خود واپس اپنے گھر چلا گیا وقت گزرتا گیا کرنا ہدا کا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد لڑکوں کی چھے قبروں پر ایک ایک عام کا درخت اگایا اور لڑکی کی قبر پر ایک غلاب کا پودا اگا جس میں نہائیت حسین پھول کھلے ہوئے تھے اور جس قبر میں بورا فقیر دفن تھا اس پر چنبیلی کا پودا لہلہانے لگا جس طرح پودے اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت تھے لیکن غلاب کے پھول خاص طور پر اتنے حسین تھے کہ کسی نے آج تک ایسے پھول نہیں دیکھے تھے وہ انتہائی دلکش اور بڑے بڑے تھے ایک روز بادشاہ کی چند ملازموں کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ چھے قبروں پر عام کے درخت اگے ہوئے تھے اور ایک پر چنبیلی کا پودا نظر آ رہا تھا اور ایک پر غلاب کا پودا تھا جس میں بہت سے غلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے ملازموں نے آج تک اس قدر خوبصورت اور اتنے بڑے بڑے غلاب کے پھول نہیں دیکھے تھے وہ سب ان کے پاس گئے اور ان میں سے ایک نے ہاتھ پر آ کر پھول توڑنے کی کوشش کی مگر غلاب کے پھول اتنے بلند ہو گئے کہ وہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہن سکتا تھا اس کے ساتھ ہی اس قبر میں سے آواز آئی اے میرے پیارے بھائی کیا میں انہیں پھول توڑنے دوں اس جواب میں ان چھے قبروں میں سے جن پر عام کے درخت اگے ہوئے تھے ایک ساتھ آواز آئی پیاری بہن بورے فقیر سے پوچھو غلاب والی قبر میں سے ایک بار پھر آواز آئی بابا کیا میں انہیں پھول توڑنے دوں جواب میں فقیر کی قبر سے آواز آئی نہیں صرف حقیقی ماہ ہی ان پھولوں کو توڑ سکتی ہے بادشاہ کے ملاسموں نے جب قبروں میں سے آنے والی یہ آوازیں سنی اور پھولوں کو اس طرح بلند ہوتے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اس قسم کا عجیب و غریب واقعہ انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا وہ سب باغے باغے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا حضور ہم نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے بادشاہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا وہ کیا ہے ہمیں بھی بتائی جائے جواب میں ملاسموں نے شروع سے آخر تک ساری کہانی بتا دی بادشاہ بھی ان کی باتیں سن کر حیران تھا اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور خود تشریف لے جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ خادم سچ کہہ رہے ہیں ملاسموں کے اس جواب پر بادشاہ بولا ہاں چلو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سنات صاحب بادشاہ اپنے مسائبوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گیا جہاں کے بارے میں ملاسموں نے اسے بتایا تھا وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ واقعی چھے قبروں پر آم کے درخت اگے ہوئے تھے ایک قبر پر چمیلی کا پودا تھا اور ایک پر غلاب کے پودے میں بہت سے نہائیت حسین پھول کھلے ہوئے تھے اس نے بھی آج تک غلاب کے اس قدر خوبصورت اور بڑے بڑے پھول نہیں دیکھے تھے یہ دیکھ کر بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے پھول توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لیکن تمام پھول اس قدر اونچے ہو گئے کہ وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا اس کے ساتھ ہی پھولوں والی قبر میں سے آواز آئے اے میرے پیارے بھائیو کیا میں بادشاہ کو پھول توڑنے دوں جواب میں ان چھے قبروں میں سے آواز آئے پیاری بہن بورے فقیر سے پوچھو پھر پہلی والی آواز آئے بابا کیا میں بادشاہ کو پھول توڑنے دوں جواب میں فقیر کی قبر سے آواز آئے نہیں صرف حقیقی ماہ ہی ان پھولوں کو توڑ سکتی ہے اس موقع پر اچانک بادشاہ کو اس بورے فقیر کی یاد آگئی جس نے اسے بیویوں کو کھلانے کے لیے ساتھ عام دیئے تھے اس خیال کے آتے ہی اس نے فوراں ملاسموں کو حکم دیا ابھی جا کر ہماری چھے کی چھے ملکاؤں کو یہاں لائے جائے حکم کی دیر تھی تھوڑی دیر میں وہ امیر ملکائیں وہاں پہنچ گئے جنہوں نے دائی سے بچوں کو ہلاک کرایا تھا بادشاہ نے ان میں سے ایک ملکہ سے کہا تم آگے بڑھ کر ایک پھول توڑو لیکن جو ہی وہ ملکہ غلاب کا پھول توڑنے کے لیے آگے بڑی سارے پھول اتنے اونچے ہو گئے کہ وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا اس کے ساتھ ہی اس قبر میں سے آواز آئے اے میرے بھائی کیا میں اپنی ماں کو پھول توڑنے دوں جواب میں پہلے کی طرح چھے قبروں میں سے ایک ساتھ آواز آئے پیاری بہن بورے فقیر سے پوچھو پھر اسی طرح اس نے بابا سے پوچھا بابا کیا میں اپنی ماں کو پھول توڑنے دوں اس کے جواب میں فقیر کی قبر میں سے آواز آئے نہیں یہ تمہاری حقیقی ماں نہیں ہے صرف حقیقی ماں ان پھولوں کو توڑ سکتی ہے اس کے بعد بادشاہ نے باری باری باقی پانس ملکاؤں کو بھی پھول توڑنے کے لیے کہا اور وہ سب کے سب ایک دوسرے کے بعد پھول توڑنے کے لیے آگے بڑی مگر ہر بار پھول اوپر اٹھ ساتے اور قبر میں سے وہی آواز آتی اور آخر میں فقیر کی قبر میں سے جواب ملتا نہیں صرف حقیقی ماں ہی یہ پھول توڑ سکتی ہے جب بادشاہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو اسے خیال آیا کیوں نہ اس ملکہ کو بھی بلایا جائے جو جونپری میں رہتی ہے اس نے اسی وقت اپنے ملاسموں کو بیچ کر غریب ملکہ کو بھی بلوا لیا جسے وہ عرصے سے بھول چکا تھا جب وہ آئی تو بادشاہ نے کہا تم آگے بڑھ کر یہ پھول توڑو یہ سن کر غریب ملکہ ڈڑھتے ڈڑھتے پھول توڑنے کے لیے آگے بڑی اور جو ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا گلاب کے سارے کے سارے پھول اوپر اٹھ جانے کے بجائے اس کی طرف جھگ گئے اور اس کے سر پر اس طرح پھیل گئے کہ وہ ان میں جھگ گئے اس کے ساتھ ہی بورے فقیر کی قبر پھٹی اور اس میں سے فقیر کلمہ پڑتا ہوا زندہ باہر نکل آیا بورے فقیر کا باہر آنا تھا کہ دوسری ساتھوں قبرے بھی شک ہو گئے اور ان میں سے چھے حسین نوجوان اور ایک خوبصورت جوان لڑکی باہر نکل آئے بادشاہ اس کے ملازم اور ملکائیں ابھی حیرانی میں کچھ سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ بورے فقیر نے بادشاہ کو شروع سے لے کر آخر تک کمام کہانی سے کہ بورے فقیر نے شروع سے لے کر آخر تک بادشاہ کو تمام کہانی کیس سنائی اور بتایا کہ اس بے گناہ بیٹو اور بیٹی کے ساتھ کیا کیا بیتی ہے یہ سب کو سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اس نے اپنی غریب ملکہ سے معافی مانگی اور بیٹے اور بیٹی اپنی حقیقی ماں سے لپٹ گئے بادشاہ نے اسی وقت اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ چھے کے چھے ملازم بادشاہ نے اسی وقت اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ چھے کے چھے ظالم ملکاؤں کو اسی وقت قتل کر دیا جائے اور ان کے ساتھ ہی اس دائی کو بھی موت کی گات اتار دیا جائے جس نے بچوں کو زہر دیا تھا اس کے بعد بورے نے بچوں کے سر پر پیار کیا اور رخصت ہو کر جنگل کی طرف سلا گیا اور بادشاہ اپنے بچوں اور ملکہ کے ساتھ خوشیاں مناتا ہوا واپس محل کی طرف لوٹ آیا جہاں وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے لیکن اب ان کے ساتھ ایک بورا اور ایک بوری عورت بھی محلوں میں رہ رہے تھے یہ وہ غریب کسان اور اس کی بیوی تھے جنہوں نے ان ساتوں بچوں کو پالا تھا اسی طرح ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے